آج کا ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو دیسی مرگی پالن کرنے کا سوچ رہے ہیں کرنے والے ہیں سوچ کے بیٹھے ہیں بس ارادہ پکا نہیں کیا ہے اور اسٹار نہیں کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ پورا دیکھئے یہ وہ کسان ہے جو خود کچھے مکان میں رہتا ہے خپرے والے مکان میں رہتا ہے لکڑی والے مکان میں رہتا ہے یہ ہمیسہ مجھے فون کرتے تھے اور بولتے تھے کہ سر میں جب بھی دیسی مرگی پالن کروں گا تو ان کا پرابندھن ان کے رہنے کے لیے اچھا استھان دوں گا میں رہ لوں گا کھپرے والے مکان میں میں کچھے والے میں رہ لوں گا مگر میری مرگیاں ہمیسہ پکی جگہ میں رہیں گی اچھی جگہ میں رہیں گی میں کچھے گھر میں رہ لوں گا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تو یہ ہے جنون اور کمال کی بات یہ دیکھئے کہ نہ ہی ان کے پاس فیڈر ہے نہ ہی ڈنکر ہے یعنی مرگی کو جو دانہ دیتے ہیں وہ برتن بھی نہیں ہے یہ بوری بچھا کے رکھ دیئے پولیتھن بچھا کے رکھ دیئے اس طریقے سے مرگی پالن ہو رہا ہے اور کتنا شاندار ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں گے سکرین پر دیسی مرگیاں ہیں جنہوں نے چک سے نکال لیا ہے چوزہ نکال لیا ہے یہ اپنے بچوں کو خود پالتی ہیں اور آگے آپ دیکھئے کہ یہ گرمی کے دن میں انڈوں پر مرگی کو کیسا بیٹھالتے ہیں توکرے میں بٹھا لیں یا سبجی کے کیرڈ میں بٹھا لیں تو ان کے جنون کو دیکھتے ہوئے تو دو لائن ان کے لیے بنتی ہیں سیڑھیاں انہیں مبارک ہوں جنہیں صرف چھت تک جانا ہے میری منزل تو آسمان ہے راستہ مجھے خود بنانا ہے جب حوصلہ بنا لیا ہے اونچی اڑان کا تو پھر دیکھنا فجول ہے قد آسمان کا تو دوستو جب کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے ہم تھان لیتے ہیں ایسا ان کا بھی ارادہ ہے کہ یہ جو فری رینج ایڈیا اس پر بڑے روپ میں یہ فارمنگ کریں گے ابھی ان کے پاس دیڑ سو سے دو سو مرگیاں ہیں جو پہلا لوٹ انہوں نے ڈالا ہے اور بہت اچھے دھنگ سے یہ فارمنگ کر رہے ہیں اگر ہم دوسرے نجریے سے اس کو دیکھیں تو بہت مسکل کام ہے کیونکہ نہ فیدر نہ ڈنکر نہ کوئی سکھ سبیدہ نہ اتنا سامان کیونکہ جب میں شروعات میں دیسی مرگی پالن کرتے ہیں تو تھوڑی سی محنت زیادہ لگتی ہے اور نئے کسان کے لیے بروڈنگ کرنا رات میں جاگنا مرگیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے فیڈنگ کوشٹ کم کرنے کے لیے گرین فورڈر ہرہ چارہ کا پربندھن کرنا یہ ساری چیزیں چھوٹے کسان کو سیکھنا چاہیے اور اس طریقے سے ہی فارمنگ کرنا چاہیے تو میں جن کی بات کر رہا تھا یہ ہیں وجہ ڈانگری جی جن کا گاؤں ہے رامگری پوسٹ رامگری اور تحصیل کرناپور جلا بالا گھاٹ مدھ پردیش سے ہیں تو کرناپور کے آس پاس اگر کسی کو لینا ہے تو یہ مرگی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مجھ سے بہت دن سے جلے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بولا کہ سر میں اب بڑے روپ میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ بکیں گی تو میں بڑے روپ میں کرنا چاہوں گا تو دیشی مرگی کے بہت خریدار ہیں بہت سوکین ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں تو اسی طریقے کے جانکاری بھرے ویڈیو دیکھنا کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے جو ویڈیو چل رہا ہے اس کے نیچے دیشی مرگی پالن لکھا ہے اس کے نیچے لال رنگ سے سبسکرائب لکھا ہے یہاں انگلی رکھئے اور رائٹ سائیڈ میں بیل آئیکن کو دوا کر آل میں کر لیجے اور مجھ سے جڑنا اور بات کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے اوپر کارنر پر ٹچ کریں گے تو ڈسکرپسن کھل جائے گا نیچے آ کر دیکھیں گے تو نو واتسپ گروپ کے لنک ملیں گے جہاں پر میں ہر سام سات بجے سے آٹھ بجے تک آن لائن رہتا ہوں ملتا ہوں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نوشکار آدھاب جے ہند